جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے سب دوست کاریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے میرا آج یہ جو ٹاپک ہے وہ ایک اہم ٹاپک ہے اور میں اس پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا اور برائے مربانی اس کو ضرور سنیے گا اور کوشش کریں کہ یہ بات بہتری کی طرف جائے اور آپ دوستوں سے روکیسٹ بھی یہ ہے کہ میرے چینل سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ بڑی مربانی کیا ہم ساری زندگی بھیک مانگیں گے اگر ہم مجودہ پاکستان میں جو ہمارے امدادیں چل رہی ہیں جیسا کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام احساس پروگرام ہمارے یتیم خانہ پروگرام جتنے بھی پروگرام ہیں اس وقت مسلم لیگ نون میں پروگرام چل رہے ہیں پٹرول کی مرد میں اراشن کی مرد میں پی ٹی آئی کے دور میں چلتے رہے پیٹلز پارٹی کے دور میں چلتے رہے ایک آدمی آتا ہے وہ اپنی عورت کو کار پہ موٹ سیگل پہ رکشے پہ اتار کر جاتا ہے اور وہ سارا دن لینڈ میں لگتی ہے اس کا نمبر آتا یا نہیں آتا نیکس ڈی دوبارہ آتی ہے تین تین دن چار چار دن وہ لینڈ لگنے کے بعد وہ تھوڑے سے پیسے لے کر چلی جاتی ہے کیا ہم پاکستانی عوام کو یہ شعور نہیں دے سکتے کہ ان میں شعور پیدا نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لوگ ایک روزی کریں مزدوری کریں بھیق سے بچیں برے کاموں سے بچیں اب بنگلہ دیش ہم سے آداد ہوا وہ ہم سے اکتر میں آداد ہوا اس کا ربی ہم سے بڑا ہے اس کی عورتیں لینڈ میں نہیں لگتی ان کی عورتیں گارمنٹس کا کام کر رہی ہیں مختلف ملو فیکٹریوں میں کارکنوں میں کام کرتی ہیں اور ہم روزانہ کی بنیاد پر نئے پروگران کی انتظاریں بیٹھتے ہیں اور ہمارا وہی مرد میں چھوڑ کے جاتا ہے اور وہی سارا دن باگ دوڑ کرتا ہے وہ عورت بچاری لینڈ میں لگ کے یہ نہیں کرتی کہ میں گھر میں لوگوں کے کام کرلوں کپڑے سی لوں کوئی اور کام کرلوں میں کوئی دستکاری سکول بنا لوں یعنی کہ لوگوں کے نہیں ہم نے سارا دن لینڈ میں لگنا ہے اور یہ جتنے میں ہمارے پروگرام چل رہے ہیں آپ اگر ان کا موادرہ کر لیں تو میرے اکرد ٹوائنٹی پرسنٹ لوگ ہوں گے جو اس کا حق دار ہیں ایٹی پرسنٹ لوگ تو ایسے ہیں جو اس کے حق دار ہی نہیں ہیں جب سروے ہوتے ہیں کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں تو جو ان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سروے کر کے ان کا نام ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو آتے نہیں ہیں جو ہمارے ایجنٹ ہیں پاکستان کے اندر وہ لوگ ان کے گھروں میں جاتے ہیں جانے کے بعد ان کے انگوٹھے لگواتے ہیں ان کو پیسے دے دیے جاتے ہیں کیا یہ انصاف ہے اگر ہم لوگوں کو کچھ کرنا ہے ہمارے ملک میں کچھ کرنا ہے کسی جماعت میں تو وہ ایسے پروگرام منعقد کرے کہ ان لوگوں کو روزگار متوقع کرے روزگار مہیا کرے اور ان کو بتایا جائے کہ تم اتنے کپڑے سی ہوگی تو تم اتنے پیسے ملیں گے اور تم یہ کام کروگی تو تم اتنے پیسے ملیں گے ہم ادھر نہیں آ رہے ہم بھیکاری بنا رہے ہیں میرے ایک دوست نے مجھے بات بتائی وہ جپان میں ہوتا ہے اس نے کہا وہاں پر خود ہی دی گئی ہے وہاں لوگوں کو حکومت کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ بھیکاری نہیں ہیں وہ کام کرتے ہیں محنت کرنے کے بعد وہ اپنے ملک کو اس مقام پر لے کر آئیں اور ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے جو سیزدان ہیں ہمارے جو لوگ میڈیا کے لوگ ہیں وہ اس سے فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اتنا بھیکاری بنایا اور آج تک ہم اس بھیکاری بنے کو چلا رہے ہیں یہ نہیں کریں گے کہ ہم ایسا لوگوں کو اکٹھا کریں اور ایسی ٹیمیں بنائی جائیں ایسی انجیوز کو لائے جائیں جو لوگ زیادہ سے زیادہ کام کریں ان کو سیاسی شعور کے بعد بعد ان لوگوں کو محنت کے بارے میں بتایا جائے کہ اپنے درمیان میں خود ہی پیدا کی جائے جس ملک کو نقصان دینا ہوتا ہے جو مخالف دشمن ہوتے ہیں جو ملک دشمن ہوتے ہیں وہ اس طرح کی تطبیریں اور طریقے اتکار ملک میں ڈال دیا جاتے ہیں کہ لوگ محنت نہ کریں یہ بھیک مانے کیا ہم جنگ لڑنے کی پوزیشن میں ہیں ہم تو بھائی دو ہزار کے لیے تین تین دن چاہ چاہ تین لینوں میں لگتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ جاگر دو ہزار کے بعد پھر ہم جا کے گھروں میں جاتے ہیں کیا ہم جنگیں لڑیں گے ہم جنگیں نہیں لڑ سکتے جب تک ہمارے اندر محنت نہیں آئے گی اور خود ہی پیدا نہیں ہوگی اگر میری بات کسی کو بوری لگ رہی ہے اس کے لیے معذرت خواہوں ہم لوگ روزگار محیہ نہیں کر رہے ہیں ہم بیکاری بنا رہے ہیں تو اسی طرح میری ایک بات ہے کہ ہم لوگ ایک سیاسی شور پیدا کیا جائے محنت پیدا کی جائے ہم بیکاری پن سے ختم ہو جائیں اور ہم اب دیکھتے ہیں کہ جیسے مہرمزان کا مہنہ آتا ہے اور راشن لگتا ہے اور روزے کی حالت میں لوگ لینوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو کتنی بھوری بات ہے اور یہ کوئی انسانیت ہے تو برائے مہربانی میری بات کو پوزیٹیو لیا جائے نیگیٹیو لیا جائے اور اس پہ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اور عوام میں شعور پیدا کرنا چاہیے تو اگر کوئی بات جس کو میری پوری بات لگی ہے تو اس کے لئے ماترہ کھاؤں برائے مہربانی میری بات کو پوزیٹیو لیا جائے بڑی مہربانی جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ